بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امپیرہ بھئی امید کرتا ہوں سب دوز بیکی ریاست ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم سے دوستو محمد خلیلیرہ غازی کھان سے بات کر رہا ہوں میرا بھئی آج بودھ کا روز ہے آج آپ کے ایک بار پھر سے میرا بھئی زبردست لاتے دکھانے والا ہوں آج اپنے دوستوں کو میں نے ایک لات نہیں دکھانی آج آپ کو میرا بھئی دو ترہ کی لات دکھانی ہے پہلے نمبر میں نے آپ کو دکھانے دو ہزار تئیس کی قربانی کے لئے بکرے آج اچھا سراج بھی کتنا بکرے ہیں یہ میرا بھئی پندرہ بکروں کی لاتے اور اس کے بعد میرا بھئی دس بکریاں دکھانی ہے میں نے جو گوڑ فارمین کے لئے جو ایک سے ڈیڑھ مہینے کی گبان ہے باقی اگر آپ دوست میرا بھئی سنزہ لگانا چاہتے ہیں دو ہزار تئیس کا آپ کو پتہ ہے میرا بھئی جتنی دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے تو جتنا ہو سکے میرا آپ جلدی سے خریداری کر لیں ایک تو میرا بھئی آپ کو جنور سستے ملے گے اور دوسرا میرا بھئی اس میں کافی سارا آپ کو فائدہ ملے گا باقی اب یہ فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو بھئی کیمرے سے بکرے بکریاں چلا کے بھی دکھانی ہے اور میرا بھئی جو پرائیس سنیں گے نہ وای سے بھی میرا بھی ریٹ مناسب ہوتے ہیں لیکن آج جو پرائیس سنیں گے نہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا میرا چیلنج ہے سب گوڑ فارم والوں کو آپ سب گوڑ فارم والوں کی ویڈیو دیکھیں سب کا ریٹ چک رہے ہیں اللہ کی حکم سے میرا بھئی جس طرح کا ریٹ آپ کو خلیل گوڑ فارم پر اوپن ملے گا نہ آئیسہ ریٹ کسی بھی گوڑ فارم نہیں ملے گا اگر یہ بکرے میرا بھی آپ کاروں کرنا چاہتے تو کاروں میری پوری حال پاکستان میں سروے زبیلی بال ہے یاگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم پینا چاہتے ہیں میرا بھی یہ تو سیمپل کے طور پر پندرہ پندرہ دادہ جنور دکھا رہا ہوں کیونکہ میرا بھئی امیر غریب بندہ خریداری کر دکھے گا اگر فارم پینا چاہتے ہیں میرا بھی میرے پاس ہزاروں کی دادہ میں جنور کڑے ہوں ہیں آپ کا مرضی جب دل کرے آپ آج ہیں آپ کو مال مل جائے گا باقی آپ کو بھئی کیمرہ دکھاتے ہیں میرا بھئی ریکویسٹ میری یہ ہے میرا بھئی ہماری حفظہ دلی کے لئے ایک لائک کر دینا ہے اور کمن میں اپنی رائے ضرور دینے آپ میں میری ویڈیو کون سے شیئر دیکھ رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے تو اپنے دوست سے گزہ شیئر دکھنا باقی میرا بھئی ان کا کیا فیدہ ہے ان کا کیا خرچہ ہے یہ اس ویڈیو کے اندر میرا بھئی آپ کو پوری معلومات دیں گے اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ میرا بھئی ویڈیو دیکھتے ہیں ادھوری اس میں میرا بھئی آپ کو معلومات نہیں ملتی آئیں آپ کو دکھاتا ہوں اور باقی یہ ہے میرا بھئی مائلہ سے بھئی کیمرہ کی ویڈیو اور یہ ہے میرا بھئی ماشیلہ سے کل توٹل میرا بھئی پندرہ بکرے زبرداس میرا بھئی کوالٹی کی یہ بکروں کی لات ہے جس میں میرا بھئی راجن پوری بھی ہیں ابلک بھی ہیں بیتل بھی ہیں اور شیرہ پرینڈ بھی ہیں مطلب پندرہ بکرے نہ میرا بھئی پانچ نسل کے بکرے ہیں لیکن ہر دوہ میرا بھئی ویڈیو لگاتے ہیں یا وہ کلر والے دکھاتے ہیں یا راجن پوری پیور دکھاتے ہیں لیل پوری لیکن آج آپ کو میں نے کہا میرا بھئی دو ترہ کلار دکھاتے ہیں سارے میرا بھئی کوالٹی میں ایک نمبر ہیں آپ اس میں میرا بھئی چکل ہے کوئی بکرا بیمار نہیں ہے کوئی میرا بھی ہلکی کوالڈی کا نہیں ہے سارے میرا بھئی سیحت ماند بکریں پہلے نمبر ہے میرا بھی آپ کے ان کی عمر بتا دیتا ہوں میرا بھئی جو ان کی عمر ہے نا نو ماہ سے لے کر میرا بھئی دس ماہ تاکہ یہ سارے بکریں اگر آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں میرا بھئی سیزن کے لیے جو پرائیز دینے والا ہونا آپ کا دل خوش ہو جائے گا یا اگر اپنی قربانی کے لیے میرا بھی لینا چاہتے ہیں آپ خود میرا بھئی بکروں کو پالیں گے تو اس میں میرا بھی آپ کو ڈبل سوا ملے گا اور اگر آپ ابھی چار سے پانچ مند پڑے ہو میرا بھئی عید کو اگر یہ بکریں لیتے ہیں تو آپ کے میرا بھئی یہ بکریں جو نہ صرف اور صرف دو دانت ہوں گے نہ کہ بلکہ چار سے چھ دانت بکریں نہیں ہوں گے میرا بھئی سارے کوالٹی میں ایک نمبر ہیں اور جو میری پرائیز ہوگی نا جو لارڈ کی پرائیز ہوگی وہ آپ کو الگ سے دیں گے اگر دو پانچ چار لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دھوں گا سہولہ دیں گے لیکن ان کی پرائیز آپ کو میرا بھئی زیادہ پڑے گی اور سب صحیح جو میرا بھی مزے کی باز ہے سب بکر کی ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے آپ میرا بھی ویکسین وغیرہ بھی کرانے کی ضرور نہیں ہے آپ اس میں میرا بھی بکرہ چکل نہیں ہے کوئی بیمار کوئی ہلکی کوالٹی کا کوئی نقص والا جانوان نہیں ہے سار ایک کوالٹی میک نمبر ہے اور سار اسی اطماند بکریں آپ کو موبائل میں دیکھیں بھی پتہ چل رہا ہوگا باقی اس کے بعد وہ پٹھیں کڑی ہوئے نا گوڑ فارمین کے لیے ایک سے ڈیڑھ مہینے کی گبن ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے تو میرا بھئی یہ بہترین اور خوبصورہ بکروں کی لات آپ کو گھاس وغیرہ بھی کلا کے دکھائیں گے اور ابھی میں ان کا جو پرائیز آپ سے کسا شیئر کرتا ہوں جو پرائیز شیئر سنیں گے نہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اپنی لوکیشن میں آپ دوستوں کو زبانی بار بار سمجھاتے تھا میرا بھی اگر میرے فارم پیانا چاہتے ہیں لوکیشن میرا ڈیرہ غازی کھانا ہے جامپور روڈ ہے بھئی پاس پول شوری ہے آپ اگر آنا چاہتے ہیں آپ اڈے کے اوپر آکے ہمیں کال کریں تو میرا بھی آپ کو ڈیرہ غازی کھان کا جو میل سٹاپ ہیں آپ کو لاری ایڈے سی آپ کو پیک کر لیں گے اور میرا بھی جو ان کی فائنل آپ کو ڈیمانڈ بات دیتا ہوں اگر آپ دوسرے پوری کی پوری لار لینا چاہتے ہیں فائنل آپ کو دیں گے چھبیس ہزار پوٹھے کے حساب سے فی بکرا اس میں میرا بھی یہ دیکھے جیسے یہ غلاوی بکرے نا آپ کو علیدہ کر کے دو چار بکرے دکھانے اس میں تیس والا بھی ہے بتیس والا بھی ہے پینٹیس والا بھی ہے لارڈ میں آپ کو درے چھبیس ہزار کے حساب سے دوں گا میرا بھی پہلے میں نے بتا ہے چیلنج ہے ڈیرہ غازی خان میں جتنے فارمار اور بھی ہیں ایسی پرائز اور ایسی آور آپ دوستوں کو بار بار نہیں ملے گی اور پرائز بار بار کہہ رہا ہوں لارڈ کی وہ بتا دیئے چھانٹی کر کے لیں گے تو ان کا ریٹ زیادہ پڑے گا اور ان کا میرا بھی تھوڑا سا فائدہ بتا دیتا ہوں ابھی میرا بھی چار سے پانچ منت پڑے ہوں ایڈ کو آپ زیادہ سے میرا بھی ایک بکرے کا پانچ سے چھ ہزار پہ خرچے لگائیں یہ بکرہ میرا بھی آپ کا تیس سے کتیس ہزار پہ آپ کو پڑ جائے گا یہ میرا بھی قربانی تک اگر اچھی منتر کریں گے لاکہ اسی کا نبی ہزار پہ آپ نورمر بکرہ سیل کرو گے تو اسی وجہ سے میرا بھی کہتا ہوں بار پردے حضلنے سے بہتر ہے اپنا سیزن لگانا چاہتے ہیں تو خود اگر میرا بھئی اپالے کے ان بکروں کو تو اس میں آپ کو ڈبل سوا ملے گا زبرداس میرا بھئی بزنے سے ہر روز میں ویڈیو بناتا ہوں آپ بھو سکر میرا بھئی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا ہاؤزہ کے میرا بھئی بکریاں پالیں فارمنگ کریں اس میں فائزہ آپ کو زیادہ دے گا اے سرائی بھئی تھوڑے بکرے ایک دو ہلکے زلکے بکرے نا وہ آپ کو سائن پال کے طور پہلے دا کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ بکرے زیادہ ہیں یہ جیسے غلابی ہے اور یہ میرا بھئی شیرہ پرینٹ ہے اور یہ ابلگ چھوٹا بچہ نو ماہ کے لیکن ایک سی بھی کوالٹی ہے ابھی سارت جبارہ بھی چلا کے دکھاتے ہیں اور ویڈیو پوری دیتے ہیں ابھی باقی آپ کو گوڈ فارمنگ کے لیے جنا پٹھیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھئی یہ فائنل دیں گے لارڈ کریٹ کی طرح بند تا ایک اٹھے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو ایک اٹھے میرا بھی لارڈ کی پرائیس نہ وہ بتا کے پھر آپ کو پٹھیں دکھاتا ہوں اگر آپ دو سے پوری کی پوری لارڈ لینا چاہتے ہیں تین لاکھ نبے زار روپے کیا آپ کو لارڈ مرئے میرا بھئی میں نے پہلے بتایا اگر آپ ایتہ خدمت کرنا یا بیچنا چاہتے ہیں بتسیس کا پڑتا ہے آپ اسی نبے کا بیچوں آپ کو میرا بھی ایک بکرہ جیسے پندرہ بکرہ اگر پچاس ہزار روپے بکرہ آپ کو دیتا ہے پانچ ماند کے اندر منافع تو تو میرا بھی سات سے آٹھ لاکھ روپے آپ چار سے پانچ ماند کے اندر خرچہ نکال کیا میرا بھئی ان میں آپ بچت کر رہتے ہیں اس وجہ سے میرا بھئی جتنا عزت کے فارمنگ کریں میرا بھئی گھار بیٹھا آپ لاکھوں کمیں ابھی چلتا ہوں نا وہ آپ کو گوڈ فارمنگ کے لیے پٹھیں دکھاتا ہوں پھر ان کی بھی پرائز بتاتے ہیں اور ان کا بھی فائدہ آپ کو بتاتا ہوں باقی یہ میرا بھی مائلہ سے دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ لار دکھنے والا تھا یہ ہے میرا بھئی کل ٹوٹل دس بکریاں جو ساری ایک سے ڈیڑھ میں نے کی میرا بھئی گبن ہے اور ان کا فائدہ میرا بھئی یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی سے یہ دس بکریاں لیے ہیں جیسے یہ چار یہ پانچ مند کے اندر دو دو تین تین بچے بھی جنا شروع کر دیتی ہے نا آپ کا تقریب ہے میرا بھئی تیس سے زیاد جنور بن جائے گا فارمنگ کرے اس میں میرا بھئی فائدہ آپ کو کافی آئے گا اور ساری میرا بھئی گبن ہے اور جو عمر ان کی آپ کو پہلے بتاتا ہوں میرا بھئی جو ان کی عمر ہے نا دس ماہ سے لے کر میرا بھئی چودہ ماتا کی پٹھیں جس میں راجن پوری بھی ہیں ابلک بھی ہیں بیتل بھی ہیں اور شیر اپرینٹس طرح کے مکس بھرکری ہیں یہ جو میرا بھئی اگر لات آپ کو دکھا رہا ہوں نا اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا اگر آپ کا میرا بھئی گرمی کا علاقہ ہے یا اگر آپ کا چرائی کا سرٹم ہے یہ نسل میرا بھئی پاکستان کے جس کونے بھی لے کے جائیں گے یہ نسل ہر دگاپے کامیاب ہے ساری میرا بھئی سیحت مند ہے آپ اس میں چکل ہیں کوئی بیمار یہ ہلکی کوالٹی کی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور جو پرائیس لاڑ کے ہوگی نہ وہ آپ کو ایک دیں گے اگر چھانٹی کر کے دو پانچ لینا چاہتے ہیں ان کی ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا اب انکام آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے پوری کی پوری لاڑ لینا چاہتے ہیں فینل آپ کو دیں گے یہ پوری لاڑ دیں گے دو لاکھ تیس دار پر کی تائیس دار کے حساب سے یہ آپ کو دے رہا ہوں اگر یہ تیار کر کے بچوں علی اگر آپ دوست بیچنا چاہتا ہو چار پانچ مند کے اندر ساٹھ ہزار ستر ہزار اگر میرا بھی اچھی بکری بن جاتے تو نبے نبے ہزار تاکی بکری سیل ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا ہے کال پرسو میں نے ویڈیو لگائی تھی آپ کو بکریاں بچوں علی دکھائی تھی کتنا ریٹ تھا اس وجہ سے میرا بھئی کہتا ہوں بچوں علی میں اور تیار بکری میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہے جو چھوٹی پٹھ کا فائدہ وہ کافی بہت زیادہ ہے کے لئے پانچ سے چھے ہزار پر خرچے گا ٹھائیس کی پر جائے گی یہ میرا بھی آپ ست رسی کی بیچیں گے تو اس میں کافی فائدہ ملے گا تو یہ بھی لاٹا آپ کو دکھا دی ہے میرا بھئی دو لاکھ تیس ہزار میں دیں گے دس بکریاں باقی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوست میں میری ایک رکی ویسٹ ہے میرا بھی آپ دوست بکریاں لیں یا نہ لیں وہاں کی مرضی ہے ہماری ہافلہ آزائی کریے اپنے دوستوں کے ساتھ میرا بھئی ویڈیو کو وارسہ فیس بک پر شیئر دو کرنا اور یہ بھی جتنی بکریاں ہیں میرا بھئی ان بکریاں کی ویکسین وغیرہ ہو چکی ہے آپ کو میرا بھئی ویکسین وغیرہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میرا بھئی باقی ویڈیو کو یہ اکتم کرتے ہیں کوکہ دوستو اللہ حافظ لائک شیئر دو کرنا